بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم الرحمن الرحمن الرحیم بچوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا جی آج capital budgeting technique کا last lecture ہے اور last topic ہے IRR internal rate of return اس کو ہم نے define بھی کیا تھا کہ یہ وہ rate of return ہے جہاں پہ NPV جو ہے وہ initial investment کے equal ہو جاتی ہے sorry total present value total present value initial investment کے equal ہو جاتی ہے other sense میں کہہ سکتے ہیں کہ بھی NPV zero ہو جائے گی یعنی the rate of return where NPV becomes zero ٹھیک ہے called internal rate of return تو اس کو compute کرنے کے لیے ایک ویسے تو اس کے کے ہی methods ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک basic method use کروں گا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا یہ کہنے کہ بھی آپ کو یہ کہنے بار بار NPV compute کرنی پڑتی ہے جب تک وہ zero نہ ہو جائے لیکن اس کی technique میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے compute کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کے question کی طرف question ہے جی initial outlay یعنی initial investment 5000 free cash flow in first year 2000 free cash flow in second year 2000 free cash flow in third year 3000 required rate of return 15% ہے compute internal rate of return for this project سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو required rate of return دیا ہوئے آپ نے اس پہ NPV compute کر لینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے compute بھی کی بھی ہے اب NPV آپ کو میں نے پچھلے لیکچرز میں سمجھایا کیسے compute کرنے کے وہ سمجھے number of years پھر FCF اس کو column number 1 کہہ لیں 2000 2000 and 3000 پھر present value interest factor اس کا formula 1 over 1 plus r raise to power n first year کے لیے n1 put کر دیں گے second year کے لیے n2 put کر دیں گے third year کے لیے n3 put کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس present value interest factor آ جائیں گے پہلا 0.8695 0.7561 0.6571 پھر اس کو FCF سے multiply کریں گے present value آ جائے گی یعنی 1 multiply by 2 column 1 multiply by column 2 یعنی 2000 multiply by 0.8695 تو یہ 1793 and اسی طرح 2000 multiply by 0.7561 تو یہ 1512 اور 3000 multiply by 0.6575 تو یہ 1972 اب total present value نیچے دیکھیں میں نے total کر لی ہے 5 223 اور initial outlet اس میں سے minus کریں 5000 تو NPV آ گیا 223 اب یہاں آپ نے judge کرنا ہے کہ مجھے اس NPV کو 0 کرنا ہے یعنی reduce کرنا ہے 223 کو 0 کی طرف لے کے جانا ہے تو reduce کرنا ہے آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ریٹ کو انکریز کرنا ہے تو اگلی دفعہ دیکھیں میں نے اسی کو 16% پہ کمپیوٹ کی ہے اب اس کو assumption base پہ 16% پہ آپ کمپیوٹ کریں ٹھیک ہے تو 16% پہ کمپیوٹ کریں گے تو present value interest factor 0.8621 0.7432 0.6407 پھر اسی طرح اس کو fcf سے multiply کر کے total present value find کی تو وہ 5132 آئی تو 5132 تو 5132 تو اس میں سے پھر initial outlay minus کریں 5000 تو یہ 132 آگئی ابھی بھی آپ نے اس کو reduce کرنا ہے دیکھیں ابھی یہ تقریباً half way پہ آگئی ہے یعنی اگر آپ نے 15 سے 16 rate of return کی ہے تو یہ 223 سے NPV 132 پہ آگئی ہے اب اس کو 17 شریعہ 5 پہ میں نے کمپیوٹ کی ہے تو 17 شریعہ 5 پہ exactly یہ جو ہے وہ 0 ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بھی total present value جو ہے وہ 5,000 ہے 5,000 ہے اور initial outlay بھی 5,000 ہے تو 5 میں سے 5 گیا 0 تو چونکہ 17 شریعہ 5 پہ NPV 0 ہو گئی اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ internal rate of return جو ہے وہ 17.5% ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے میں نے اس کو explain بھی کیا present value interest factor کیسے میں نے ایک سال کا compute کی ہے اسی طرح باقی سال کے بھی compute ہو جائیں گے تو since NPV is 0 at 17.5% hence internal rate of return is 17.5% تو جب تک یہ 0 نہ ہو آپ rate کو change کرتے جائیں very close to 0 بھی آ جائیں جسے for example 10 ر پہ آج گیا 20 ر پہ آ گیا تو وہ 0 ہی consider ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ units کی amounts جو ہوتی ہیں unit or tens کی amounts یہ اس کو ہم 0 ہی consider کر سکتے ٹھیک ہے تو چونکہ approximated IRR find کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم جس NPV جس rate پہ NPV 0 ہوجائے یا 0 کے close آ جائے وہ internal rate of return کلاتا ہے تو یہ آج کا last lecture تھا ٹھیک ہے آج ہمارا capital budgeting technique کا چپٹر ہے وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ہم دیکھیں گے آگے کیا چپٹر آ رہے ہے اس کو بھی study